صلاة خیر ناظرین اکرام سمندروں میں پہاڑوں کی طرح چلتے ہوئے جہاز بھی اس رب تعالیٰ کی قدرت کا شہکار ہے اور کیا ہی عجب بات ہے کہ ایک سوئی تو پانی میں ڈوب جاتی ہے لیکن ایک ہزاروں ٹن وزنی جہاز مختلف چیزوں کا وزن اٹھائے سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے اپنی منزلوں کی طرف رمہ دبا ہوتا ہے اس کے مطالق قرآن مجید فرقان حمید کی صورت الرحمن میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے دوستو یہ وہ آیات ہیں جنہیں پڑھ کر ہم صرف اپنی موں پر ہاتھ فیل لیتے ہیں لیکن یہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ان کا مطلب کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کے پیچھے ایک گہری حقیقت پوشیدہ ہے اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کیا ان کی عقلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں کیا یہ عقل نہیں رکھتے اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں تو آئیں ذرا اس آیات میں اللہ تعالیٰ کی چھپی قدرت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر سیبنٹی پرسنٹ پانی اور تھاٹی پرسنٹ خوشکی ہے اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو ہماری زمین بید بھی گول نظر آئے گی اور زمین کی باہر والی سطح پر پانی ہی پانی نظر آئے گا اور مزید حیرت کی بات یہ کہ خلا میں زمین کو کسی چیز کا سہارا نہیں کہ آپ نے کبھی سونچا ہے کہ جہاز جب تیرتے تیرتے زمین کے اس حصے پر آ جائے تو زمین کے کناروں سے باہر کیوں نہیں گرتا موزز قبطین و حضرات یہاں پر عقل دنگ رہ جاتی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت یاد آتی ہے اور یہ جہاز بھی اسی کی ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں پس اے جن نوئنس اپنے رب کی کون کونسی عمد جھڑا ہوگے ناظرین کرام خدا کی قدرت کا یہ شاکار چودہ سو سال پہلے بیان کر دیا تھا آج کی جدیز سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے اوپر قررہ حبائی کا پریشر ہے اور نیچے گریویٹی فورس ہے جو کہ ہمیں خلا میں جانے سے روکے ہوئے ہیں اور جس دن قررہ حبائی کا پریشر اور زبین کی گریویٹی فورس ختم ہو گئی اسی دن دنیا کی ہر چیز درخت و انسان گویا کے پہاڑ بھی ایسے اُڑتے نظر آئیں گے جیسے کہ پتنگ اُڑتی ہیں دوستو یاد رکھا جائے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے اور ہمارا مقصد قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے لیکن بدقسمتی سے آج قرآن پاک کو صرف روزی روٹی میں برکت ڈالنے کیلئے ہی محدود کر دیا گیا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ربائت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تم خدا سے باتیں کرتے ہو اور جب تم قرآن پاک پڑھتے ہو تو اللہ عزوزل تم سے باتیں کرتا ہے اس لیے اللہ عزوزل کے فرمان کو سمجھ لنے کے لیے قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختدام ہوتا ہے امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس کو لائک زیادہ زیادہ شیئر کر کے ہماری حسل آپ ذائق کیجئے گا اور مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا رشداروں اور گردوں نبا کے سب لوگوں کا بڑا خیل لکھی گا جب تب کے لیے اللہ حافظ